بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایک تو سب سے بڑی خوشکبری ہے سائفر کیس میں زمانت ہو جانا عمران خان صاحب کی ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے اس کیس کو بنانے کا مطلب ہی یہ تھا کہ آپ نے غلامی کی بدترین مثال قائم کرنی تھی جس شخص نے ملک کی سلامتی اور خودمختاری کا دفاع کیا جس شخص نے اس ملک پہ ہونے والے جو حملے تھے ان کو روکا جس شخص کو آپ ایک ہیرو کا ٹائٹل دینا چاہیے تھا اس کو آپ نے مجرم بنا دیا اس کے مدے مقابل شہباز شریف جس نے کہا تھا بگرزار نارچوزر اور خاجہ عاصف نے کہا تھا امریکہ تو ہماری ونٹیلیٹر ہے اور ان کو آپ نے حکمران بنا کے آپ نے ان کو مدعی بنا دیا اور اس میں کوئی شک نہیں بڑی تفصیل کے ساتھ آج بھی آرگومنٹس ہو چکے ہیں جب آپ نے ڈیمارش کر دیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے دو دفعہ وہ میٹر گیا تو اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی تھی کہ یہ کیس بنایا جاتا اچھا اگر ایف آئی آر کو ایز ای ہول آپ تسلیم بھی کر لیں تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے یہ قابل زمانت کیس ہے آج سپریم کورٹ نے قابل زمانت ڈیکلیئر کر دیا آپ مجھے بتائیں تو وہ جسر سامر فاروق صاحب کا فیصلہ جو کہ ہمارے غلاف تاثب رکھتے ہیں وہ کدھر گیا وہ جو ٹرائل کورٹ جو ہمارے غلاف تاثب رکھتا ہے اس کے فیصلے کی کیا ایسیت رہی ہے تو قابل افسوس بات تھی کہ عمران خان کے خلاف پولٹیکل وکٹرمیزیشن میں جب کمپرومائز ججز بھی اور ادارے بھی استعمال ہونے شروع ہو جائیں تو وہاں انصاف کا نظام وہ ڈسٹراب ہوتا ہے وہ انصاف اور قانون کا جو دہرہ میں آ رہے ہیں وہ ساری دنیا دیکھتی ہے لیکن اس کے ساتھ سب سے اہم بات یہ ہے کہ کل ہم نے پرسوں ہم نے انیس تاریخ کو پٹیشن فائل کی ای سی پی کے پاس ہم نے کل چار پٹیشن فائل کی الیکشن کمیشن کے پاس لیکن بدقسمتی سے کسی ایک میں بھی شنوائی نہیں ہوئی اور کل ہم نے انتظار کیا چیف الیکشن کمیشنر کو ملنے کے لیے اسے ملنے سے بھی انکار کر دیا اور کل ہم نے پٹیشن یہاں جمع کرائی تھی آج صبح لگ گئی ہے آج انہوں نے الیکشن کمیشنر کو بلا کر اور ریٹارن جنرل کو بلا کر یہ کہا کہ جو کچھ ظلم جو تشدد جو بربریت جس طرح اغواب رائے بیان جس طرح تھری ایم پیو کے آرڈرز اور جس اندار سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں یہ لیول پلینگ فیلڈ میں نہیں ہے آپ کسی سب سے بڑی پلیٹیکل پارٹی کو اگر آپ اس طریقے سے سائیڈ لائن کریں گے تو یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگا یہ پارٹی کو کرش کرنے کے مترادف ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ آج سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد آج تین بجے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہماری میٹنگ ہے ہم وہاں جائیں گے وہاں اپنی ساری گزارشات پیش کریں گے ہمارے پاس جو ریپورٹس آ چکی ہیں تقریباً دو سو ریپورٹس آ چکی ہیں جہاں کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا کچھ لوگ کو ریٹرنگ آف سر کے دفتر سے گرفتار کیا کچھ لوگوں کو باہر نکلتے ہی گرفتار کیا کچھ لوگوں کو سفید کپڑوں میں لوگ اٹھا کے لے گئے کچھ لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے گئے کچھ لوگوں سے نامینیشن فارم چین لیے گئے کچھ لوگوں سے ڈامینیشن فارمز جمع شدہ تیار شدہ فلڈ ان کو اٹھا کے لے گئے کچھ علاقوں میں پروپوزر انڈ سیکنڈر کو اٹھا کے لے گئے اور ایف آئی آریں ان کے خلاف کٹ رہی ہیں تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے میڈیا سوشل میڈیا پہ بھرا پڑا ہے سب نے دیکھا ہے اور ذمہ داری کس کی ہے یہ الیکشن کمیشن آپ پاکستان کی ہے لیکن بدقسمتی سے آج یہ بھی ابزرویشن ہوئی ہے الیکشن کمیشن اپنا کام چھوڑ کے صرف عمران خان کے پیچھے جیل میں جا کر کے توہین الیکشن کمیشن کی کاروائی کر رہے ہیں اگر وہ یہ حرکتیں کریں گے تو مجھے بتائیں کہ کیسے الیکشن کمیشن کے باعث ہونے کے بارے میں کسی کی رائے قائم نہیں ہوگی یہ بھی آج جسٹر سطر مندلہ صاحب نے ابزرویشن دی ہے پھر انٹر پارٹی الیکشن کے حوالے سے بھی جسٹر سطر مندلہ صاحب کی ابزرویشن آئی ہے کہ آپ نے صرف ایک پارٹی کو تو نوٹس کر دیا آپ کے پاس ڈیڑھ سو کے قریب اگر باقی جو پارٹیاں ہیں ان کا بھی اسی طرح پولٹیکل پارٹیز کا الیکشن ہوا ہے ان میں سے تو آپ نے کسی کو نہیں دیا تو لہٰذا یہ جو دورہ بیار ہے یہ غلط ہے غیر قانونی ہے ہم آج یہ مطالبہ کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے ان ریٹرننگ افسر سے جو ریٹرننگ افسر اور عملہ اس کاربائی میں ملوث رہائے الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے کہ ان کے خلاف ڈسپنئی ایکشن کرے اور ان کے خلاف مقدمات درج کرائے اور ان کو جیلو میں بند کرے اگر وہ نہیں کریں گے تو الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داریاں آدار نہیں کر رہا دیکھو بہت ایک 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 ایمپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہے بھئیہ بھئیہ ایک ایک امپورٹن اناؤنسمنٹ ہے جی پاکستان تحریک انصاف کے تمام امید واران سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم نے اپنے ہر پیج کے اوپر ایک نمبر شیئر کیا ہوا ہے جس جس کو جہاں جہاں پر پورے ملک کے اندر شکایت ہے کینڈلی آپ تمام سے گزارش ہے میڈیا کے توسط سے کہ اپنی شکایت اس واتس ایم نمبر پر بھیجیں تاکہ آپ کی شکایت کو ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے رکھ سکیں اس میں دو چیزیں آپ نے دینی ہیں ایک تو آپ جس علاقے سے ہیں وہ لکھیں اپنا حلقہ لکھیں اور اپنا مکمل نام لکھیں اور آپ کے ساتھ اگر کوئی انسیڈنٹ ہوئے تو وہ تھوڑا سا اس کو نیریٹ کر دیں تاکہ آپ کی شکایت کو بروقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے رکھا جا سکے یہ پورے دو دن جہاں بھی آپ کے ساتھ مسئلہ آتا ہے کائنڈلی اس نمبر کے اوپر رابطہ کریں اس نمبر کے اوپر اپنا تمام پیغام اور اپنی ڈیٹیلز جو ہیں وہ شیئر کریں تاکہ آپ کی قانونی امداد کی جا سکے بہت چکی ہے دیکھیں اور نیب کے مقدمات میں گرفتار کیا ہوا ہے لیکن ان کیسز میں کوئی جان نہیں ہے ہم امید رکھتے ہیں کہ اس میں بھی ہم بیل پٹیشن موو کر چکے ہیں ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ الیکشن سے پہلے وہ باہر آ جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایک تو سب سے بڑی خوشکبری ہے سائفر کیس میں زمانت ہو جانا عمران خان صاحب کی ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے اس کیس کو بنانے کا مطلب ہی یہ تھا کہ آپ نے غلامی کی بدترین مثال قائم کرنی تھی جس شخص نے ملک کی سلامتی اور خودمختاری کا دفاع کیا جس شخص نے اس ملک پہ ہونے والے جو حملے تھے ان کو روکا جس شخص کو آپ ایک ہیرو کا ٹائٹل دینا چاہیے تھا اس کو آپ نے مجرم بنا دیا اس کے مدد مقابل شہباز شریف جس نے کہا تھا بگرزار ناچوزرز اور خاج آصف نے کہا تھا امریکہ تو ہماری ونٹیلیٹر ہے اور ان کو آپ نے حکمران بنا کے آپ نے ان کو مددائی بنا دیا اور اس میں کوئی شک نہیں بڑی تفصیل کے ساتھ آج بھی آرگومنٹس ہو چکے ہیں جب آپ نے ڈیمارش کر دیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے دو دفعہ وہ میٹر گیا تو اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی تھی کہ یہ کیس بنایا جاتا اچھا اگر ایف ای آر کو ایز ای ہول آپ تسلیم بھی کر لیں تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے یہ قابل زمانت کیس ہے آج سپریم کورٹ نے قابل زمانت دیکلئر کر دیا آپ مجھے بتائیں تو وہ جس سے سامر فاروق صاحب کا فیصلہ جو کہ ہمارے غلاب تاثب رکھتے ہیں وہ کدھر گیا وہ جو ٹرائل کورٹ جو ہمارے غلاب تاثب رکھتا ہے اس کے فیصلے کی کیا ایسیت نہیں ہے تو قابل افسوس بات تھی کہ عمران خان کے خلاف پولٹیکل وکٹرمیزیشن میں جب کمپرومائز ججز بھی اور ادارے بھی استعمال ہونے شروع ہو جائیں تو وہاں انصاف کا نظام وہ ڈسٹراب ہوتا ہے وہ انصاف اور قانون کا جو دوہرہ میار ہے وہ ساری دنیا دیکھتی ہے لیکن اس کے ساتھ سب سے اہم بات یہ ہے کہ کل ہم نے پرسوں ہم نے انیس تاریخ کو پٹیشن فائل کی ای سی پی کے پاس ہم نے کل چار پٹیشن فائل کی الیکشن کمیشن کے پاس لیکن بدقسمتی سے کسی ایک میں بھی شنوائی نہیں ہوئی اور کل ہم نے انتظار کیا چیف الیکشن کمیشن کو ملنے کے لیے اس نے ملنے سے بھی انکار کا دیا